اپنے فرقے کو چھوڑو نہ اور دوسرے کے فرقے کو چھڑو نہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے لیکن یہ فرقے آ کہاں سے گئے جب رسول ایک کتاب ایک اللہ ایک تو یہ کہاں سے فرقے شروع ہوئے اور یہ جو گروہ بندی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اثر پہلی بات تو ہے کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور پیڈکشن کو سچا ہونا ہوتا ہے تو پیشن گوئی یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بہتر تھے اور اس میں تیہتر بنیں گے اور یقیناً بنیں گے اب بننے کے اسباب کیوں گے بننے کے اسباب اس کی تشریح ہوگی جو روایات ہیں جو تفاصیر ہیں جو آیات ہیں اس کی تشریح ہر آدمی اپنی عقل فہم اور اپنی خواہش کے نتیجے میں کرے گا اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو وہ اسی گروہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے اتنے تابع ہو جائیں گے کہ خواہشات ان کے روئے روئے کے اندر خواہشات گھوز جائیں گی نتیجہ ہے کہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھی بھی تشریح کریں گے لہٰذا اس کے نتیجے میں ہر آدمی اپنا ایک تصور قائم کیا اپنے تشخص و امتیاز بنا لیا اور اس کو انہیں پروموٹ کیا اپنے زیر ایسر لوگوں کے اندر اس کو جائیں جب سرائت کر دیا تو ایک مستقل فرقہ بن گیا تو اس لئے یہ تو پڑکشن کے لئے ہونے ہی تھا اور پھر ہونے کا اسباب یہ بنے ہر آدمی نے ان آیات اور روایات اور احادیث سے اپنی اپنی منورزی سے اسی جو تشریحات نہیں ہیں نتیجہ ہے کہ وہ ایسی تشریحات جو نہ صحابہ سے منقول نہ علیہ سے منقول نہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نتیجہ ہے کہ ان خواہشات کو ان جب دین بنایا تو یہ ٹکڑے بنتے چلے گئے اور نتیجہ یہ ہے کہ آج 73 فرقے جو ہے وہ بن کے سامنے آگئے اور جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں موسیقی موسیقی